موسیقی عاقباللہ سپیکر کے پی کے اسمبلی کے لیے امیدوار ہوں گے فیصلوں کی توصیق کے لیے جل پالیمانی پارٹی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ اسد قیسر بولے عالمی سطح پر الیکشن کو کوئی نہیں مان رہا مجھے دیگر جماعتوں سے رابطوں کا ٹاس دیا گیا ہے احتجاج کے لیے جے یو آئی این پی اور بلوچستان کی قوم پر از جماعتوں سے رابطے کیا جائیں گے ملگیر احتجاج کے لیے بانی پی ٹی آئی آج تاریخ کا اعلان کریں گے دھاندلی پر امریکہ کی خاموشی پر تشویش ہے بانی پی ٹی آئی نے امریکہ کو دھاندلی پر آواز اٹھانے کا پیغام دیا ہے بیریسٹر سیف بولے امریکہ کا بیان کاسمیٹک پرسم کا ہے دھاندلی میں ملوث لوگوں پر دباؤ بڑھانا چاہیے نامزد وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کی مشکلات میں اضافہ آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن نے توہین کے کیس میں وارن گرفتاری جاری کر دیئے اٹھائیس فروری کو گرفتار کر کے پیش کرنے کی ہدایت پورا ملک انتخابی نتائج پر سوالات اٹھا رہا ہے اگر ای وی ایم ہوتی تو یہ مسائل نہ ہوتے صدر مملکہ ڈاکٹر آریف الوی کے غیر رسمی گفتگو کہا ہماری حکومت الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا آئی ڈیا لائی لیکن اسے مسترد کیا گیا میرا احتساب سے اعتماد اور امید ختم ہو چکی پاکستان کا انتخابات سے متعلق میڈیا ریپورٹس پر بات کرنے سے گریس ترجمان دفتر خارجہ بولی دولت مشترکہ کی ریپورٹ نے پاکستانی انتخابات میں شفافیت کی بات کی ہے پاکستان کا ایک بار پھر غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ انتخابی نتائج نامنظور تین صوبوں میں اعتجاج کوئٹا کولو خزدار میں چار جماعتی اتحاد کا دھرنا سبی میں پشتونخواہ نیپ اور پی ٹی آئی کا مظاہرہ پاوم پینتالیس کے مطابق نتائج جاری کرنے کا مطالبہ بلچستان ہائی کورٹ نے انتخابی عذرداریوں کے لیے تین ٹریبنلز پائم کر دیئے بنو میں دھانلی کے خلاف پی ٹی آئی کا دھرنا تعلیم ادار زبردستی بند کرا دیئے کراچی میں جے یو آئی فے کا الیکشن کمیشن کے باہر اعتجاج نواز شریف کی اینے پندرہ مانسہرہ کے نتائج جاری نہ کرنے کی درخواست مسترد الیکشن کمیشن کی نواز شریف کے وکیل کو دوبارہ درخواست دائر کرنے کی ہدایت ریٹرننگ آفیسر کے مطابق حلقے کا نتیجہ فارم پنتالیس کے مطابق مرتب کیا اینے چھپن اور ستاون سے آزاد امیدواروں کے انتخابی نتائج کے خلاف درخواستے قابل سمات قرار الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ آفیسران کو نوٹس جاری کر دیا آئندہ سمات پر ذاتی حیثیت میں طالب جماعت اسلامی نے انتخابات کے نتائج مسترد کر دیئے کل یومے سے امان آنے کا اعلان وائٹ پیپر بھی جاری کیا جائے گا آزاد ارکان کے تحفظ کے لیے پی ٹی آئی کو غیر مشروع تعاون کی پیشکش لیاقت بلوج کہتے ہیں کراچی اور خیبر پختونخواہ میں حلقوں کو ٹارگٹ کر کے نتائج تبدیل کیے گئے جیتی ہوئی سیٹے چھینی گئیں جیتنے والے پریشان اور ہارنے والے وجہ ڈھونڈ رہے ہیں حافظ نئیم و رحمان بولے نتائج ملک کے خلاف سازش جال سازی کو برداشت نہیں کیا جائے گا پیپرز پانٹی کا اینے 242 کراچی میں دوبارہ انتخابات کا مطالبہ الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کر دی قادر مندخیل بولے مصطفیٰ کمال کو زبردستی کامیاب کروایا گیا ایم کی ایم نے دھاندلی کی حلقے میں ری پولنگ کرائی جائے نو مئی کے واقعات بانی پی ٹی آئی کو عدالت پیش کیا جائے گا یا ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری ہوگی فیصلہ کچھ دیر میں سنائے جائے گا چھے مقدمات میں زمانت قبل اس گرفتاری کی درخواستوں پر سمات 29 فروری تک ملتبی جیوڈیشل کامپلیکس میں توڑ پھوڑ کے کیس میں پرویز الہائی کے جیوڈیشل ریمان میں چودہ دن کی توسیع ہیں نو مئی کے مقدمات میں اسلم اقبال، حماد ازہر، مراز سعید، حامد رزا، حافظ فرد سمیت نو ملزمان کی جائے دات قرق کرنے کا حکم لاہور کے انصداد دہشت کر دیے دالت نے پولیس کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا نو مئی کے مقدمات میں نامزد پی پی 165 سے کامیاب امیدوار احمد رشید بھٹی گرفتار این اے اٹھاسی خشاب کے چھپ دیس پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ ووٹنگ جاری پولیس نے ریٹرننگ آفیس کو ریڈ زون ڈکلیئر کر دیا پی ایس اٹھارہ گھوٹکی کے دو پولنگ اسٹیشنز پر بھی ریپولنگ پی کے نوے کوہارٹ کے پچیس پولنگ اسٹیشنز پر بھی دوبارہ ووٹ ڈالے جا رہے ہیں چیف جسٹس کی زیر صدارہ سپریم جیوڈیشل کانسل کا اجلاس جسٹس ریٹائر مظاہر اکبر نقوی کے خلاف شکایات کا جائزہ اس تغاثہ کے پہلے گواہ ملٹری سٹیٹ آفیسر لاہور کینڈ نے بیان قلم بند کرا دیا طیبہ گل کا حتہ کے عزت کا مقدمہ سابق ڈی جی نیب شہزا سلیم پر فرد جرمائیت کرنے کا فیصلہ ملزم کو چالان کی نقول فراہم تیس ہزار کا شورٹی بانڈ جمع کروانے کی ہدایت ایڈیشنل سیشن جج کا گیارہ مارچ کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم کراچی کے علاقے ایف بی ایریا بلوک سکسٹین میں قتل ہونے والے بچے کی نماز جنازہ دا قتل کا مقدمہ والد کی مدیت مدرج پولیس نے سیسٹیو فوٹیجز حاصل کر کے تحقیقات شروع کر دی نو مائی کے واقعات بانی پی ٹی آئی کو عدالت پیش کیا جائے گا یا ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری ہوگی فیصلہ کچھ دیر میں سنائے جائے گا چھے مقدمات میں زمانت قبل اس گرفتاری کی درخواستوں پر سمات انتیس فروری تک ملتوی جوڈیشل کامپلیکس میں توڑ پھوڑ کے کیس میں پرویز الہائی کے جوڈیشل ریمان میں چودہ دن کی توسی نو مائی کے مقدمات میں اسلم اقبال، حماد ازہر، مراز سعید، حامد رزا، حافظ فرح سمیت نو ملزمان کی جائے دات پر کرنے کا حکم لاہور کے انصداد دہشت کر دی عدالت نے پولیس کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا نو مائی کے مقدمات میں نامزد پی پی اکسو پینسٹ سے کامیاب امیدوار احمد رشید بھٹی گرفتار این اے اٹھاسی خشاب کے چھپیس پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ ووٹنگ جاری پولیس نے ریٹرننگ آفس کو ریڈ زون ڈکلیئر کر دیا پی ایس اٹھارہ گھوٹکی کے دو پولنگ اسٹیشنز پر بھی ری پولنگ پی کے نوے کوہرٹ کے پچیس پولنگ اسٹیشنز پر بھی دوبارہ ووٹ ڈالے جا رہے ہیں چیف جسٹیس کی زیر صدارہ سپریم جوڈیشل کانسل کا اجلاس جسٹیس ریٹائر مظاہر اکبر نقوی کے خلاف شکایات کا جائزہ اس تغاثہ کے پہلے گواہ ملٹری سٹیٹ آفسر لاہور کینڈ نے بیان قلم بند کرا دیا تیبہ گل کا حتہ کے عزت کا مقدمہ سابق ڈی جی نیب شہزا سلیم پر فرد جرمائد کرنے کا فیصلہ ملزم کو چالان کی نقول فراہم تیس ہزار کا شورٹی بانڈ جمع کروانے کی ہدایت ایڈیشنل سیشن جج کا گیارہ مارچ کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم کراچی کے علاقے ایف بی ایریا بلوک سکسٹین میں قتل ہونے والے بچے کی نماز جنازہ ادا قتل کا مقدمہ والد کی مدیت مدرج پولیس نے سیسٹیوی فوٹیجز حاصل کر کے تحقیقات شروع کر دی اور کس کی جیت اور کس کی مات بس دو دن کی بعد پاکستان سپر لیگ کا سپر میلا سترہ فروری سے شروع ہوگا ٹیموں کی تیاریاں جاری ایونٹ کے آفیشل گانے نے دھوم مچا دی چند گھنٹے میں گانہ دنیا بھر میں وائرل ہو گیا